عوظ باللہ من شیطان ملجی محمد اللہ حضر باللہ من شیطان ملجی محمد اللہ حب و برحم دیکھیں ان لوگوں نے کچھ سے پوچھا ہم کیا کریں اس طورا کہ بیواری ہے کام جانا ہے لاؤ ٹان اوپن ہو گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ کو جو گورنمنٹ کرے ہیں وہ کریں گورنمنٹ ہم سے زیادہ ویژن رکھتی ہے ڈاکٹر ہم سے زیادہ ویژن رکھتے ہیں تو جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں پریکٹس کر رہے ہیں جو گورمنٹ ہیں وہ زیادہ بہتر جانتی ہیں گورمنٹ کے جو آفیشلز ہیں جو میڈیکل کو دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کو دیکھ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں تو جو وہ کہیں وہ فالو کریں کوئی میڈیسن کسی کے کہنے پر استعمال نہ کریں ہاں کوئی ایسی ہے جو اپروف میڈیسن ہے جس مثال کے طرف پہ ون تھاؤزن سی سی کی لوگ کیلشیم کے لئے کھا لیتے ہیں وہ ڈاکٹرز سے پوچھیں کوئی چیز بھی دیکھیں سیلف میڈیکیشن نہ کریں جو پاکستانی ریجسٹرڈ ڈاکٹر ہے اس سے پوچھے بغیر کوئی دوائی استعمال کرنا آپ کے لئے غلط ہے ٹھیک ہے نا آپ ان سے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کوئی ڈاکٹر آپ سے کہہ یہ کھا دو وہ کھا دو نہیں آپ بغیدہ ہسپٹل جائیں جو ریکنائز ہسپٹل ہیں کلینک سے بھی بہتر ہیں ہسپٹل وہاں جائیں اپنے آپ کو دکھائیں چیک اپ کرائیں اور دوائی کھائیں کوئی دوائی کسی کی کہنے پر اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہے میرے کہنے پر میں آپ سے کہوں یہ دوائی کھا لو کبھی نہ کھائیے گا کیوں کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں آپ سے کہہ دوں گا مٹھائی کھا لو چمچم کھا لو گلاب جمن کھا لو مجھے کہہ پتا میڈیسن کیا ہوتی ہے آپ اسے لو پوچھیں آپ اسے کلومکس پوچھیں آپ اسے ملیچمنٹ پوچھیں آپ اسے کانٹنگ پوچھیں آپ اسے فلسفی پوچھیں فینانس پوچھیں وہ مجھ سے میڈیسن نہ پوچھیں میں میڈیسن میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ٹھیک ہے نا اس لیے ہر آدمی اپنی فیلڈ ہوتی ہے تو آپ لوگ اتیاد کریں جو ٹی وی پہ بتایا جا رہا ہے ماسک پہنے اور گلافز پہنے کچھ نہیں ہوگا آپ ٹھیک رہیں گے اور انشاءاللہ اس سے ستہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اور کنا میں اگر آپ کو میڈیسن کھانی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں جب پاکستان میں ریجسٹر ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جائیں میں تو کہتا ہوں کلینک سے پر بھی میعتماد جو ہے وہ اس وقت میں جو باقیدہ ریجسٹر ڈاکٹر بیٹھا ہو جو چھوڑے کلینک کر کے بیٹھ گئے ہیں ڈاکٹر نہیں ہے وہ ان کے پاس بینا جائیں تو آپ اس کا خیال رکھیں ہاں میڈیسن میں آپ جو چائیں کھائیں آپ کی مرضی ہے کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے کھائیں لیکن پوچھ کے کھائیں وہ آپ کی مرضی ہے کہ بھی ڈاکٹر چوز کریں لیکن ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر کوئی دوائی مت کھائیے گا کوئی دوائی نہیں کھائیے گا یاد رکھیے گا صحت ایک دفعہ خراب ہو جائے پھر خراب ہو جاتی ہے سیلف مینڈکیشن نہ کریں یہ زندگی ہے یہ کوئی کریئر نہیں ہے کہ اپنے گا کبھی اکلامیکس پڑھ لیے تو کبھی لا پڑھ لیا سمجھ گئے یاد رکھیے گا یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں لوگوں سے اچھکل لوگوں کے کہنے پر الٹی دوائییں کھائیے کوئی دوائی تو کم اس کم نہ کھائیں ٹوٹ کے کر رہے ہیں وہ بھی نہ کریں پلیز ٹھیک ہے ڈاکٹر زیادہ جانتے ہیں آپ سے اچھا مذہب ڈاکٹروں کا پتہ آئے پاکستانی ڈاکٹر مذہب سمجھتے ہیں کہ طب نبیوی سمجھتے ہیں وہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹرز ہمارے عام سے ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ سب ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں خدا رہا اپنا خیال رکھیں کس کوئی پروڈکٹ ڈاکٹر کی ایڈوائز کی بغیر نال نہیں جو پاکستان میں ریجسٹر ڈاکٹر ہے اس کے ایڈوائز پر چلیں ٹھیک ہے نا باقی یہ ہے کہ میں اکثر کسی ڈاکٹر کا ریفرنس میں نے دی ہے دے دیتا ہوں فارورٹ کر دیتا ہوں میسیجز اس لیے کر دیتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ یہ دیکھیں کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ استعمال کریں کوئی آگیا کہ ایکسرسائز کرنے سے طبیعت اچھی ہو جاتی ہے ی ہو мясوہینس میں فارورٹ کر دیتا ہوں کوئی کہتا ہے کہ آرنج کھانے سے فائدہ ہے عام کھانے سے فائدہ ہے وائٹمن اے ہے میں فارورٹ کر دیتا ہوں کبھی کبھی اب وہ بھی اب میں نہیں کرتا ہوں وائٹ کر رہا ہوں کم کر دیا ہے میں نے کہ بھائی پہلے تو یہ تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عام کھانا آرنج کھانا اب تو باقیدہ یہ بن گیا ہے ڈاکٹرز بتا رہے ہیں تو ڈاکٹرز جب بتا رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم یہ کام کریں صحیحہ نا میرا کام پڑھانا ہے میں پڑھاؤں ہوں میں نہیں پڑھنا چاہیے اس لئے ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے تو اس لئے ڈاکٹرز کو کنسلٹ کریں اور کسی کو نہیں کریں ٹھیک ہے نا اپنا خیال رکھیں تینکیو